سلام علیکم کیا ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیدت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زمان میں اکھیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی میٹھے ٹکیا کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہیں ہم نے میٹھے ٹکیا بنانے کے لئے آدھا دودھ لیا ہے اچھا دودھ ہم نے نیم گرم لینا ہے سب میں پہلے میں ایک کپ چینی ڈالوں گی ساتھ ہی اس میں پانچ ٹیبل سپونٹ میں نے گھی کے لئے چینی کے ساتھ دودھ کے مکسنگ کر لیں گے ساکتے ہیں تو ہم نے یہ دودھ چینی اور گھی کی مکسنگ کر لیے اچھا طریقے سے اب ہم چلتے ہیں اپنے ویسپی کو آگے بڑھتے ہیں اس لرمانے میں نے دو کپ مہدر لیا یہ میٹھے ٹکیا بنانے کے لئے ایک کپ میں اس میں سوڑی شامل کروں گی ساتھ ہی اس میں جائیں گے آدھا کپ سفید ٹیل دو ٹیبل سپونٹ بھر کے پیساور ناریل جائے گا اس میں اس میں ہاں بعد ٹikan مالے میں چینی کو پڑھے میں رکھے ہوں اور ہاں اور ٹیسپونٹ ہی میں سا ہوں اس میں سانس اس سمال کر رہے ہوں ہم اسے اچھے طریقے سے مکسنگ کر دیں گے ساہ جو ہم نے گھیل اور چینی کا گول کے لگا اس میں آپ کو دودھ کے ساتھ گئے گے اس میں ڈال کر دیں گے بسم اللہ الرمانہ نئی اور ہم نے اس کی ایک دوسی بنا ہے تو یہ دیکھیں مکسر مکسر بنایا تھا وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال دیں سارے ایک ساتھ نہیں شامل کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ ہمیں اس نے گھی ریل کے کتنے مکسر کی ضرورات ہے دیکھیں دو ہماری تیار ہو گئی ہے میچٹکیاں کی اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری میچٹکیاں بہت ہی زبردار تھی بن کے تیار ہو وہ اچھی خستہ بنیں تو اس لیے ہمیں اس کو کور کر کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو ہماری میچٹکیاں کو رکھے بھی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کریں گے دو ہمارے بلکھل سائٹ ہو چکی ہے اس میں سے ہم اس طرح پوشن کر کے نکال لیں گے اور اس کو پیڑوں کی صورت میں بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے ایک پوشن اٹھا لیا ہے دو کا پہلے تو ہم اسے ہاتھ سے پھیلائیں گے اس طرح سے ہم نے اس طرح سے دوسرے سائٹ سے پھلائیں گے ہم نے اس طرح سے دوسرے سائٹ سے پلٹ دیے اب ہم اسے بیلن کی مدد سے تھوڑا تھوڑا بیلیں گے بہت پتھی ہم نے نہیں کرنی ہے تھوڑے سے ہم نے موٹی بنانی ہے اور بہت زیادہ بھی موٹی نہیں کہ ہم نے اندر سے سائی سے پکھنا سکیں دیکھیں ہم نے اس کی روٹی کو بیل لیا میچٹی ٹکیا کی اب میرے پاس ایک گلاس ہے میں اسے اس کو چیپ دوں گی ہم نے اس کو کنارہ رہ جائے اور ہم سے ایک ہی بار کی روٹی میں ہماری بیل لیا چار ہماری اس میں سے نکل کر آجائیں یہ دیکھیں ایک میں یہاں سے لے رہی ہوں اور میں بھی آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے اس کو کتنا ٹھک رکھا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں سے ہم اٹھا لیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں ایسی بنی ہے ابھی سے اتنی خسطہ یہ ہماری بن کے تیار ہوئی ہیں تو چلیں ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اوائل مانی گرم ہونے کے لیے بسم اللہ الرمانے ہم اس پر ون بائی ون کے اپنی میٹی ٹکیاں رکھتے جائیں گے ہم نے اسے بہت تیز آنچ پر نہیں پکانا ہے ہم نے اسے میڈیم آنچ پر پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے بہت اچھی سی گل جائیں ہم نے اسے بہت تیار ہوئی ہیں اور اسے بہت تیار ہوئی ہیں دیکھیں اچھا سکر آنے لگے ہم اسے اسی طرح سے میڈیم ڈو سرم پر اسے پکائیں گے بلکل بھی تیز سرم پر آپ نہیں بتائیں گے میں آپ کو جبارے سے یہ بتا رہی ہوں تاکہ ہم اچھے سکھ جائیں اور وہ اچھے سی خسطہ سی بن کے تیار ہو یہ دیکھیں دونوں طرح سے ہماری نپی ٹکیاں بن کے تیار ہوئی ہیں ہماری بہترین سی جو ہے میٹھٹکیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں میں نے جو کونٹیٹی لیتی میدے ہوگا کہ سوژی کی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے ایتنی بنی ہے میٹھٹکیاں ساتھ میں جو آخر کا جو میڈا بچہ تھا اس کی منہ یہ ریکھیں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بنانی تھی پیڑے کر کے سا چھوٹے سامنے کی کٹنگ کر لیتی اچھا اس طرح اس کی آپ بنا کے جو ہے جاروہرم میں رکھ سکتے ہیں یہ خلاب بھی نہیں ہوں گی اور بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں میں آپ کو ایک توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھا ہم کتنی بہترین کتنی خستہ بن کے تیار ہوئی ہیں اور چینی وغیرے کی بھی ساری جو میجرمنٹ بہت پرپیکٹ ہے آپ بنائیں آپ کو لازمی پسند آئے گی اور میرے سینل پر نائے ہیں تو میرے سینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ